موسیقی نینٹیز کے دور میں تو اس فلم انڈسٹری نے بہت ساری موویز بنائی لیکن جب ٹکنالوجی کا دور آیا اور درشکوں کو ادر موویز کو دیکھنے کا بھی موقع ملنے لگا تو انہیں اندازہ ہوا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری ابھی تک پرانے کانسپ پر ہی چل رہی ہے اور اس میں کوئی نمائیہ تبدیلی نہیں آئی ہے سکسٹیز سیونٹیز ایٹیز اور نینٹیز کے ایرہ میں تو یہاں پر لولی ووڈ میں بہت سارے اچھے فلم سٹارز دیکھنے کو ملے جیسے کہ وحید مراد، ندیم، محمد علی، جاوید شیخ صاحب، اظہار قاضی، غلام مہی الدین، شان شاہد وغیرہ شامل ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایکٹر ہیں جو کہ سیونٹیز ایٹیز اور نینٹیز کے ایرہ میں کام کر چکے تھے اور جب ٹکنالوجی کا دور آیا اور پاکستانی ویورز کو دوسری ملکوں کی موویز دیکھنے کا موقع ملا تو انہیں اندازہ ہونے لگ گیا کہ انہیں چیٹ کیا جا رہا ہے اور بہت ہی پرانے کام سیٹ کی موویز ان کو دیکھنے کو مل رہی ہیں تو آہستہ آہستہ سینما کا رجحان کم ہونا شروع ہوا اور پھر دو ہزار کی دہائی میں پاکستان فلم انڈریسٹری میں فلمیں بند ہونا شروع ہو گئی کیونکہ درشک سینما کی طرف نہیں آتے تھے انہیں بہت اچھی انٹرنیٹ کے دھرو گھر بیٹے دیکھنے کو مل دی تھی تو وہ پھر سینما میں اپنے پیسے ضائع کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے پچھلے پانچ سالوں میں پاکستان فلم انڈریسٹری کی باگ دور نئے ڈائریکٹرز اور نئے ایکٹرز نے سمحال لی اور انہوں نے نئے دور کے حساب اور نئے دور کے تقاضوں کے مطابق فلمیں بنانا شروع کر دی لیکن چونکہ ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے تو اس لیے لولی ووڈ میں بہت کم موویز بنتی ہیں اور سال میں بہت کم موویز ہی ریلیز ہوتی ہیں تو ایور آج کی اس ویڈیو میں ہم 2019 میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم انڈریسٹری میں ریلیز ہونے والی موویز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں 2019 کا اختتام ہو چکا ہے جہاں پر ملک کے دیگر شعبوں میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا وہیں پر پاکستان فلم انڈریسٹری میں بھی کئی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے پاکستان فلم انڈریسٹری میں کئی موویز ریلیز ہوئی جن میں سے کچھ تو شائکین کو متاثر کرنے میں کامیاب رہی لیکن کچھ موویز اپنا تاثر چھوڑنے میں بلکل ہی ناکام رہی ہیں تو چلیں فرینڈ 2019 میں ریلیز ہونے والی پاکستانی موویز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں ہمارے آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور ویڈیو پسند آتا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو جنور 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی گم اس فلم کی لیڈ کاس میں سمیخ خان اور شومون عباسی نے مرکزی گردار ادا کیے تھے اور یہ فلم کب تھیلرز پر لگی اور کب اتر گئی کسی کو پتا ہی نہ چاکا مارچ 2019 میں ریلیز ہونے والی مووی لال کبوتر جس کی لیڈ کاسٹ میں منشا پاشا اور احمد علی اکبر نے مرکزی گردار ادا کیے تھے اور یہ فلم نہ صرف پاکستانی شائقین کو متاثر کرنے میں کامیاب رہی بلکہ اور اس فلم کو انٹرنیشنلی پلیٹ فارن پر بھی کئی ایوارڈ سے نماز آ گیا یہاں تک کہ اس فلم کو پاکستان کی جانب سے آسکر ایوارڈ کی نومینیشن کے لیے بھی شامل کیا گیا ہے 2019 کی پاکستانی فلم انڈسٹی کی یہ سب سے بڑی مووی ہے مارچ 2019 میں ریلیز ہونے والی پیٹریوٹک مووی شیئر دل یہ پاکستان ائر فورس پر بننے والی مووی ہے اور اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں میکائل ذلفکار ارمینہ خان اور حسن نیازی شامل تھے اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ حبل وطنی پر بننے والی مووی تھی جو کہ آڈیونس کو متاثر کرنے میں کامیاب رہی اور ایک سپر ہٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر سکتی 2019 میں ریلز ہونے والی پاکستانی فلم انڈسٹری کی بڑے بجٹ کی مووی پروجیکٹ غازی یہ 2019 کی مہنگی ترین موویز میں تصور کی جاتی ہے اور اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں ہمایو سعید شہریار منور اور سائرہ شہروز نے مرکزی کردار ادا کیے تھے اور یہ ایک محبے وطن دلیر اور ایسے جانسار فوجیوں کی زندگی کو ہاتھا کرتی ہے جو اپنے ملک اور قوم کے تحفظ کی خاطر نادیدہ قوتوں سے ٹکرانے سے درگ نہیں کرتی لیکن یہ فلم آڈینس کو متاثر کرنے میں ناکام رہی اور باکس آفیس پر ایک فلاف فلم کرا دی گئی تھی پاکستان فلم انڈسٹری میں نینٹیز کی سپر ایکٹریس میرا نے 2019 میں فلم باجی میں کام کیا اٹھائی جون کو ریلیز ہونے والی اس فلم میں میرا کا ساتھ دیا تھا آمنہ الیاس اور عثمان خالد برٹ نے اور اس فلم کو میرا کی پاکستان فلم انڈسٹری میں واپسی کی مووی بھی کرا دیا گیا اس فلم میں میرا نے باجی کا مین کریکٹر نبھایا تھا اور اس کو آڈینس نے بہت سہراحہ بھی اور کلیکشن کے حساب سے باجی ایک سپر ہٹ فلم کرا دی گئی ہے جون 2019 میں ریلیز ہونے والی مووی چھلاوا اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں ازفر رحمان اور ان کا ساتھ دیا تھا زارہ انور عباس اور اسک صدیقی نے 2019 میں ریلیز ہونے والی مووی چھلاوا آڈینس میں اپنے بیک جمانے میں ناکام رہی اور کلیکشن کے حساب سے ایک فلاو فلم کرا دی گئی ہے جون 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی رونگ نمبر ٹو یہ اس سے پہلے بھی یاسر نواز کی ڈائریکشن میں رونگ نمبر بنی تھی یہ اس کا سگوال تھا یعنی رونگ نمبر ٹو کے نام سے یہ فلم آئی اور اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں سمی خان اور نیلم منیر نے مرکزی کردار ادا کیے تھے اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس فلم کو ڈائریک کیا تھا یاسر نواز نے اور کلیکشن کے حساب سے رونگ نمبر ٹو ایک ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی 21 جون 2019 کو ریلیز ہونے والی پاکستانی مووی کا تاکشہ اس فلم کو صرف نائنٹی فائیو لیکس کے بجٹ میں بنایا گیا تھا اور یہ فلم اپنی لاغت پوری کرنے میں کامیاب ثابت ہوئی چولائی 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی ریڈی سٹیڈی نو اس فلم کی لیڈ گاست میں آمنہ، علیہ، زین افضل اور سلمان شاہد نظر آئے تھے لیکن یہ فلم جس اپنی لاغت ہی کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ثابت ہوئی ہے اگر 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی جیک پورٹ اس فلم کی لیڈ گاست میں نور حسن جاویج شے اور سنم چودری شامل تھے اور یہ کامیڈی مووی تھی جو کہ درشپوں کو بتاثر کرنے میں ناکام رہی اور ایک فلاف فلم کا ٹیگ ہی اس کے کریڈٹ پر آیا ہے بھار آگر 2019 کو اید الازا کے موقعے پر تین بڑی پاکستانی فلمیں ریلیز ہوئی تھی جن میں شامل تھی پرے ہٹ لاؤ، سپر سٹار اور ہیر مانجا شامل تھی تو سب سے پھر ہم ذکر کرتے ہیں پرے ہٹ لاؤ گئے تو اس فلم کی لیڈ گاست میں شامل تھے مایا علی اور شہریار مناور اور اس فلم میں مایرا خان نے بھی ایک چھوٹا سا کریکٹر نبایا تھا لیکن درشپوں کو ان کا کریکٹر بہت پسند آیا تھا اور کلیکشن کے حساب سے پرے ہٹ لاؤ ایک ہٹ فلم کرا بھی گئی تھی بار آگر 2019 اید الازا کے دن کی دوسری ریلیز ہونے والی مووی تھی سپر سٹار اور اس فلم کو دارک کیا تھا بلال اشرف نے وہ فلم کا لیڈ کریکٹر نبایا تھا مایرا خان نے اور مایرا خان کی اداکاری کو اس فلم میں بہت پسند کیا گیا تھا اور کلیکشن کے حساب سے سپر سٹار ایک سپر ہٹ فلم کرا دی گئی تھی بار آگر 2019 اید الازا کی تیسری فلم تھی ہیر مانجا اس فلم کی لیڈ گاس میں شاہر مل تھے حریم فاروق کی اور علی رحمان لیکن دونوں کی ایکٹنگ اس فلم میں درشپوں کو زیادہ متاثر نہ کر سکی اور کلیکشن کے حساب سے ہیر مانجا ایک ایوریج فلم کرا دی گئی تھی پاکستان فلم انڈسٹری کے فیمیس ایکٹر اور ڈائریکٹر شمعون اباسی اور اداکارہ شیری شاہ کی آدھا خورد جیسی منفرد موضوع پر ممنی مووی درج جو کہ کافی مشکلات کے بعد 18 کتوبہ 2019 کو پاکستانی سینماس پر ریلز ہوئی لیکن اس کے موضوع کی وجہ سے اس پر سنسر بارڈ کو تحفظات تھی جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے اس فلم پر پابندی بھی لگا دی گئی تھی لیکن شمعون اباسی کی کوششوں کے بعد اس فلم کو پاکستانی سو نماؤں پر ریلیز کیا گیا اور اس فلم میں شمعون علی اباسی اور شیری شاہ کی اداکاری کو سارا آ گیا تھا اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ایوریج کرا دی گئی تھی اکتوبہ 2019 کو ریلیز ہونے والی پاکستانی مووی کاف کنگنا اس فلم کو ڈاریک کیا تھا خلیل اور رحمان کمر نے خلیل اور رحمان کمر ٹراما کے لیے تو بہترین ڈاریکٹر اور رائٹر ہے لیکن فلم میں وہ چوک گئے اور ان کی اس فلم کو درشبوں کی طرف سے زیادہ پیزرائی نہیں ملی اور کلیکشن کے حساب سے کاف کنگنا ایک فلاف فلم کرا دی گئی تھی نومبر 2019 میں ریلیز ہونے والی مووی تلاش یہ فلم پاکستان میں غزائی قلط جیسے موضوع پر بنی تھی اور اس فلم کی لیڈ کاس میں فاریہ حسن، احمد زیب اور نومان سمی شامل تھے اور اس فلم کو نیو یورک میں قائم اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں خصوصی سکینن کے ذریعے دکھایا گیا تھا لیکن یہ فلم بھی درشبوں کو متصر کرنے میں کامیاب نہیں رہی اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلاف کرا دی گئی تھی تو فرین ایسا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 2019 میں پاکستانی فلم انڈیسٹری میں ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر ان میں سے کسی فلم کو آپ کو دیکھنا ہے تو یقین ان یہ فلم آپ کو یوٹیوب پر کہیں نہ کہیں تو آویلیبل ہوں گی آپ سرچ کریں گے تو آپ کی فیوریٹ مووی کہیں نہ کہیں پر تو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کے ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈیوکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ